بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سبھی خیر وافیت سے ہوں گے اللہ آپ کے والدین کو خوش رکھے آباد رکھے یہ چھوٹی سی دعا تھی آپ سبھی کے لیے اب میں آپ کو سیدھے آج کی خبر کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ تو یہ بہ خوبی جانتے ہوں گے کہ اس چینل پر میں ملک کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے آج بنا رہا ہوں ابھی فی الحال یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ جو دل پر تھوڑا اثر کرے گی کیونکہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک درندہ ایک ظالم مردود مکہ ریعظم ایک بھولے شخص کو اللہ کا نام لینے پر پیٹ رہا ہے اور اس سے تھکوا کر زمین پر اس سے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جو تُو نے تھوکا ہے اس کو اپنی زبان سے صاف کر اسی کی بارے میں بتا ہوں اب اس کے دو پہلو ہیں میں یہ خلاصہ نہیں کر سکتا کہ وہ مارنے والا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے لیکن اس کے دو پہلو بن جاتے ہیں ایک پہلو بیٹے کا اور ایک پہلو کوئی غیر اب اگر بیٹا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کل اور اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا دونوں پہلو کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اگر آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنے قدموں کو ضرور رکیں گے یہ میرا تل کہتا ہے دوستان محترم یاد رکھیں یہ میں اسکرین شوٹ آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہا ہوں آپ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے سب سے پہلی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا یعنی آپ اگر انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا اور آپ اگر انسانوں پر رحم نہیں کریں گے بے دردی کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ بھی رحم نہیں کرے گا پہلی حدیث ایک دوسری حدیث جو میں نے مرعات المناجی جو ایک شرح ہے اس کے اندر پڑھی کہ جو اللہ کے بندے کو سب کے سامنے زلیل کرتا ہے روسوہ کرتا ہے تکلیف دیتا ہے تو پھر اللہ زلیل کرنے والے کو ایک تو ہے زلیل ہونے والا اور ایک ہے زلیل کرنے والا اللہ زلیل کرنے والے کو ایسی جگہ زلیل کرتا ہے ایسی جگہ تکلیف دیتا ہے ایسی جگہ روسوہ کرتا ہے کہ جہاں اس کی مدد کرنے والا بھی دوستو کوئی نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کی کوشش کریں یہ تو ایک غیر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اگر غیر ان کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اگر بیٹا تکلیف دے رہا ہے تو میں اس بیٹے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سن بے وقوف انسان جنت تو دور کی بات ہے میرا اللہ تجھے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا جنت کی خوشبو بھی تجھ کو نہیں دے گا اللہ اور یاد رکھیں کہ جو بیٹا اپنے باپ پر اس طرح کا ظلم کرے اپنے باپ کو اس طرح کا تشدد کا نشانہ بنائے اس طرح باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے خدا کی قسم یاد رکھیں اگر وہ انسان قابق کے سامنے ساری زندگی سجدہ کرتا رہے لیکن اس کا ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا تو دوستان محترم اس ویڈیو کے ذریعے میں صرف آج یہ پیغام آپ تک پہچانا چاہتا ہوں میرے اس پیغام کو آپ اپنی جھولی میں ڈال لیں اپنے دامن میں رکھ لیں اور اپنی دل کی تختی پر اس بات کو نقش کر لیں اس پیغام کو نقش کر لیں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں تحفہ دیا ہے ماباپ کی صورت میں اس کو کوئی معمولی تحفہ نہ سمجھیں معمولی تحفہ نہ سمجھیں یہ اس دن آپ کو یاد آئیں گے کہ جس دن ان کے جناسے چوکھٹ سے اٹھ کر کے قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں پھر آپ سارے زندگی روتے ہیں یہی سوچ کر کے کہ جب تک وہ تھے تو گھر کی رونا کے برقرار تھی جب تک وہ تھے تو ہمیں پریشانیوں نے تکلیفوں نے نہیں گھیرا لیکن ان کے جانے کے بعد بے شمار تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں گھر میں تاکل ہو گئے تو بالخصوص میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا بھی محل تیار ہو تو یہ ماں باب جو ہیں ان کی قدر کریں ان کی اہمیت جانے اگر یہ راضی ہیں تو رب کعبہ راضی ہے رب کعبہ اگر راضی ہے تو کل میدان محشر میں مولا تم کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کل انشاءاللہ بفضل تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات کروں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیں شکریہ جزاکاللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بالخصوص اپنے بھائی محمد تاہر رسوے کے لیے ضرور دعائیں کریں اللہ حافظ